کیا چیز بن گئی ہے ہاتھ نہ کٹھوا دے کوئی نکتی اسلام علیکم پہنچ گیا جی کاروہ دریائے سندھ پہ پاکستان کے سب سے بڑے دریائے سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بنانے لگے ہیں بیف کڑائی بنائیں گے آج ہم بڑی مزے کی ریسی پی بھی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ جب بھی ایسا کوئی پروگرام بنتا ہے کوئی کوئی نا کوئی ایک آدھی چیز میس ہو جاتی ہے بہت زیادہ دھیان کے باوجود بھی آج ہم سے پیاز میس ہو گئے ہیں پیاز میس ہو گئے ہیں کڑائی بنانے آئے ہیں اور پیاز نہیں لائے تو یاسر اور عبداللہ یہاں دریاء پہ جھوپنیاں ایک دو نظر آئیں تھی تو ان سے وہ پیاز دریافت کرنے گئے ہیں ملتے ہیں پتہ نہیں یہاں جھوپنیاں والے کیا چیز ڈالتے ہیں اپنے کھانے میں اگر نہیں ملے تو انہیں مجبوراں شہر کی طرف جانا پڑے گا پیاز لینے کے لیے آپ کو اتنا رستہ دکھاتے ہیں رستے میں بھی کچھ ایسا ہوا کچھ ایک ایسا ہی زبردست کام اللہ پاک نے لے لیا تو آپ ذرا رستہ ہی جو ہے کریں اتنے میں عظیم بھائی کی ذرا عظیم بھائی کو ہلپ آؤٹ کرتا ہوں ذرا سیٹ اپ وغیرہ لگاتا ہوں کڑائی کی تیاری کرتے ہیں پھر آپ کو کڑائی بنا کے دکھاتے ہیں سفر کا آغاز تپل کی گرمہ گرم روٹیاں سے ہوا یہاں پر روٹیاں تول کے دی جاتی ہیں مجھے ایڈیا نہیں تھا کہ تول کے کتنے روٹیاں ایک کلو میں آتی ہیں تو میں نے بھائی صاحب سے پوچھا ایک کلو میں کتنے لوگ کھا لیتے ہیں تو بھائی جان نے کہا کہ ایک کلو میں تین یا چار لوگ کھا لیتے ہیں تو ہم چھے یا سات لوگ بن رہے تھے بچوں سمیت تو میں نے کہا دو کلو کر ہی دیں تو بھائی جان نے بڑے پیار سے دھاگے کے ساتھ روٹیاں کو سنٹر سے کٹا اور دو کلو روٹیاں تول دی تپل کی گرمہ گرم روٹیاں لے کر وکٹری کا نشان تو ہم نے ایسے بنا دیا جیسے پیاز بھی ہمارے پاس ہیں وہ سلو سلو جانا پڑ رہا ہے اس کی وجہ آپ کو دکھاتے ہیں میک اپ ہو سکتا ہے ہمارا امید کرتے ہیں کہ فیس پاورڈر لگنے سے تو خود کو بچا لیا ہے ہم نے ہے جی ریتیلا رستہ سارا پار کر لیا ہے اب رستہ کافی بہتر ہے عظیم بھائی نے ابھی دیکھا ہے جی ایک ہے لیلا ہے یہ یہ پھسا ہوا ہے ادھر دلدل میں اس کو ابھی ریسکیو کرتے ہیں بھیڑ کی جانب دبے پاؤں بڑھنا شروع کیا تو زمین اور زیادہ نرم ہوتی جا رہی تھی چلتے رہنے تک تو بات ٹھیک تھی ایک جگہ پہ ٹھہرا تو پاؤں زمین میں دھسنا شروع ہو گئے تھے پریشانی اس وقت شروع ہوئی جب بھیڑ کو نکالنے کے لیے اس کی ٹانگ پکڑی تو پتہ لگا اس کی کھال کانٹوں سے بھری ہوئی تھی جس وجہ سے اس کی ٹانگ پر گریپ نہیں بن پا رہی تھی جتنی قوت سے اس کو نکالنے کی کوشش کرتا اتنے ہی زیادہ کانٹے ہاتھ میں چھپ رہے تھے بھیڑ کی اگلی ٹانگیں تو دلدل سے باہر نکال آئیں لیکن اس کی پچھلی ٹانگیں تو بلکل شل ہو چکی تھی جیسے وہ جسم کے ساتھ تھی ہی نہیں اور یہ جو انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانے آئے ہیں یہی ہیں بھیڑ کے مالک جو کہ عظیم بھائی کے زور زور سے آوازیں دینے پر یہاں تک پہنچ گئے تھے جو کہ اپنے ریورڈ کے ساتھ اس بیچاری لاچار بھیڑ کو چھوڑ کر دور جا چکے تھے غصہ تو مجھے انکل پہ بہت تھا کیونکہ آج ان کی لاپرواہی کی وجہ سے بھیڑ کسی بھی جنگلی جانور کا بہ آسانی شکار بن سکتی تھی اللہ بھالا کری عظیم بھائی کا جن کی بروقت اس پر نظر پڑی بچے کھیل رہے ہیں جی ریت سے یایہ نے گھر بنائے ہیں کافی سارے اور گانے بھی سنائے ہیں ہمیں پیازوں کا انتظار ہو رہا ہے جی لیں جی ہمارے جوان پہنچ گئے ہیں لگتا ہے کہ پیاز مل گئے ہیں ہم 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 سکسیڈڈ کیا بات ہے جی آپ کو پیاز مل گئے ہیں چار پیاز کہاں سے ملے ہیں دو کہیں سے دو کہیں سے اور دو کہیں سے پٹھانوں کی جھوپڑیوں سے پیاز لیا ہے جی کٹھے کر کے اب ہم اپنا کڑائی پروسیجر سٹار کرتے ہیں لیکن یہ یہی مزہ آتا ہے نیچر میں آنے کا کہ ہر چیز ایڈوینچرس ہوتی ہے اب ان پیازوں کا جو ٹیسٹ ہوگا اب یہ یہ یہی سے کہیں سے جھوپڑیوں سے دو جگہ سے یہ دو دو پیاز کر کے ملے ہیں اب ان کا پھر اپنا ہی مزہ ہے جو چیز جتنی تک ہو دو کے باہد حاصل ہوتی ہے اللہ پھر بنیوی چیز بھی تو پھر مزے دار ہوتی ہے یہ 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 بہا جی بہا مزے دار اترے ہماری کڑائی کا سیٹ اپ لگ رہا ہے کڑائی کے لیے پیاز ٹی مارٹر کاٹے جا رہے ہیں اتنے عظیم بھائی ہے مزے دار میکرونی ڈال کے دے رہے ہیں جی زبا دست مزہ آ گیا ہاں جی بچوں مزے کی ہے ہاں نہیں کیا بہت ہے اے جی ٹی مارٹر پیاز ادرک لہسن کا پیسٹ اور یہ اب گوشت جا رہا ہے اس میں اے جی ادرک لہسن کا پیسٹ حلدی نمک پیاز ٹی مارٹر یہ ڈال کر گوشت کو ہم ڈھاپ رہے ہیں یایا کیا کر رہے ہو آپ مٹی سے کھیل رہے ہو بھوک لگ رہی ہے آپ کو ابھی نہیں لگ رہی ہے لیکن ہمجھے گھر سے آیا ہوں کھانا کھا کے پھر گھر سے کھانا کھا کے آئے ہو آپ پھر بھی لگ رہی ہے پھر بھی بھوک لگ رہی ہے ڈھاپ رہی ہے ڈھکن کو اب اس کی یہ پیازوں کو میش کر لیتے ہیں ہم پیاز ٹی مارٹر کو جے جی گھی میں کنجوس ہی نہیں کی ہم نے اچھی اماؤنٹ میں گھی ڈالا ہے تاکہ اس کی بھونائی اچھے سے ہو جائے بھونائی کرتے ہیں تو پانچ ہم نے اس کی تیز کر دی ہے ڈھمین لال میرچ لال میرچ بولے تو ہس بھائک کا لال میرچ چلی گئی ہے فلیم کیا فلیم تیز کر گئی ہے بھائی 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 یہ پانی آگیا محالان یہ بچے لائے ہیں نیشنل کا کرائی مسالہ لائیں رو ہلکا سا اس کا ٹیچ دے دی ہیں تھوڑا سوڑ ٹیسٹی کو نہیں ہو کیا یا ہے جاہیہ نے چینج کر لیا ہے یہ میٹھی والے کپڑے آپ کے ساتھ لائے تھے مٹی والے تھے مٹی میں کہلنے والے کڑائی پہ بڑا پیارا کلر آ گیا اس کو اٹھانے کے بعد گھیو میں اب اس کی بنائی کر رہے ہیں اور اس میں لال مشٹ ڈالی ہے اور ہلک سا کڑائی مسالہ ڈالی ہے اور یہ ہری میرچینڈ کی ہیں کلر بڑا پیارا آ رہا جی اور مو میں پانی بھی بہت آ رہا بڑا پیارا آ رہا جی بہت آ رہا جی بہت آ رہا جی ہماری کڑائی کی فائنل لک آ گئی ہے بہت ماؤت پارٹرنگ کڑائی بنی ہے زبرزخت اب ہی ہم آپ کو کھا کے دکھاتے ہیں یہ گروب نے بڑا کھیل دیا شتر مرگیوں یہ ہماری کڑائی در آکھ لوگ آج 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 ہماری نکل رہی ہیں ہے کول جنگ آگی ہے کوک سے مارا بائیک ہوت ہے میں آج اب tusped روٹیاں نکل رہی ہیں جی گرم گرم تازہ تازہ کڑھائی یہ دیکھیں جی دریسندھ کے کنارے بنائی گئی ہے اور کھائی بھی جائے گی انشاءاللہ روٹی دیکھیں جی شاندار بڑے بڑی روٹیاں ہیں جے لو جے لو جے لو جے یہ دو ہیں یایا کیسے بنیا کڑھائی اچھی اچھی کھائی تو آیا نہیں آپ کو کہتے پتے چلا بھوٹی کھالو گے نا دوبرداز ہاں جی اپنے اس کے لئے ٹوڑی ہے اپنے اس کے لئے ٹوڑی ہے خراب ہوگی نا ہم تو آپ کی ممہ کا دیکھ اس کے پر راکھ لیں واقعی مزائی بنی دلو نیچے نہ گیجے یایا کیسی بنی ہے کڑھائی مزہ دار مزہ دار آئیے بوٹی آپ کی کڑھائی فنیش ہوگی یہ ہاں دیکھنا ہے کڑھائی کا جا گیا ہم نے اور جی عظیم بھائی مزہ آیا کیا بات صبح سے بچوں نے پیدی لگا رکھی ہے اب مجھے بھی موقع مل گیا اب بیٹھ ہاتھ میں آیا اب دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا ہے کیا ، ہاں diyenty ایکấu او ہاں کھائی زیر چھوڑا ڈا چاہوڑ جی چھوڑا جی چھوڑا اتنا ساٹھا اتنا ساٹھا کیا 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 آج آپ نے تریہا پہ مٹی سے کھیلا کپڑے چینٹ کی بانی میں نہائیا رہا ہر کے ساتھ میں نے دکیاں گئی پانے میں ابراہیم جی سنڈے کیسا رہا آج آپ کا سنڈے بہت اچھا رہا انجوائے کیا آپ انجوائے کیا بہت مزہ آیا ان کے بھی ریمارکس لے لیتے ہیں سنڈے بہت ایکسائٹنگ رہا اگلے سنڈے بھی انشاءاللہ کچھ ایسا ہی دباکے دار کریں گے مزا آیا آپ کیا کہیں گے آج کے دن کے بارے میں آج دن بن گیا بنانے میں آپ کا کردار مسالی ہے کاشی ملک آپ کے حوالے ملکو بھی اسی طرح بنانے اچھا خوش حال کر دیں بہت پیارا بھی ہو ہمارے دریا سندھ کا پاکستان کا سب سے بڑا دریا اور اب آپ کو اللہ حافظ کہیں گے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ کسی پھر خوش ملکو پیارا موسی آخوش ہمارے دریا سنتاناته لمنوں کو ہ